جو کوئیسٹن ہے کافی سارے لوگ پوچھ رہے تھے یہ کین پلس ویزا کیا ہوتا ہے کین پلس میں جو ہے وہ ویزا کس طرح سے اور کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں کیا کیا معاملات ہیں تو میں نے سوچا آپ کو جو ہے وہ کین پلس کے حوالے سے آج تمام تر معلومات فراہم کر دی جائیں آخر یہ کین پلس ہے کیا واقعی اس نام کی کوئی کٹیگری ہے بھی یا نہیں ہے یا واقعی کنسلیڈنس نے خود جو ہے وہ یہ کٹیگری کریٹ کی ہے تو اس کی تمام تر معلومات آپ کو آج اس وی بسیکلی کین پلس کیا ہے کین پلس کی کوئی کٹیگری پاکستانیوں کے لیے ہے نہیں لیکن آپ پھر بھی ویزا اپلائے کر سکتے ہیں کین پلس میں تو کیسے ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بسیکلی کین پلس کی جو کٹیگری تھی وہ انڈینز کے لیے جو ہے وہ اپن کی گئی تھی اور کین پلس میں کیا ہوتا تھا کہ جن لوگوں کا امریکہ کا ویزا یو ایس سے کا ویزا 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 ہوتا تھا تو ان کو financially document submit نہیں کرنے پڑھتے تھے finance کے documents یعنی آپ کی bank statements اپنا business کے documents وغیرہ آپ کو نہیں submit کرنے پڑھتے تھے آپ simply IRCC کے portal پر ویزا اپلائے کرتے تھے اور آپ کا ویزا جو ہے وہ لگ جاتا تھا approve ہو جاتا تھا مل جاتا تھا لیکن پاکستان میں یہ والی کٹیگری نہیں تھی اس time تک جب تک IRCC کا portal نہیں تھا جیسے ہی ڈی ایڈے ایر سی سی کا portal launch ہوا اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ انہوں نے پاکستانیوں کے اوپر سے بھی یہ جو social جو اس کی responsibility اینچل کی وہ بھی ختم کر دی یعنی اب آپ سے بھی bank statement وغیرہ نہیں مانگی جاتی لیکن میں کیا recommend کرتا ہوں وہ آپ کو میں آگے چل کے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا کرنا چاہیے کیا ہے کہ جب آپ ویزا اپلائے کر رہے ہوتے ہیں آئی آر سی سی کے پورٹل کے اوپر تو آپ کو جو ہے وہ وہاں پر ڈیفرنٹ قسم کے قویسٹن آپ سے پوچھے جا رہے ہوتے ہیں آپ اس کو فل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سے ایک جگہ پہ یہ قویسٹن پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس امریکہ کا جو ہے وہ ویلیڈ ویزا ہے آپ نے کہنا ہوتا ہے جی بلکل یس ہے اور آپ سے اگلا قویسٹن پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ اسی پاسپورٹ پہ کینیڈا ویزا اپلائے کر رہے ہیں جس کے اوپر آپ کا یو ایسے کا ویزا لگا ہے تو آپ اس کو یس کرنے یا نو کرنے اسے فرق نہیں بڑھتا لیکن جب آپ یہ ساری چیزیں فیل کرنے کے بعد اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو آپ سے صرف تین قسم کے ڈاکومنٹس مانگے جاتے ہیں ایک آپ سے مانگا جاتا ہے یو ایس ویزا ڈیفنیٹلی وہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے سی ای نائی سی آپ نے کرنا اور پاسپورٹ کرنا ہے یا ٹریول ہسٹری کرنی ہے ایڈیشنل ڈاکومنٹس کی ایک جگہ دی بھی ہوتی ہے ایڈیشنل ڈاکومنٹس میں آپ کو کوئی بھی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں لیکن آج کل کی ریکمینڈیشن کے مطابق آپ نے جو ہے وہ اگر آپ کین پلس کا کیس بھی اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کے بعد جو دو ایم بی کی جگہ ہے ایڈیشنل ڈاکومنٹس کی اس کے اندر آپ بینک سٹیٹمنٹ لازمی لگائیں بینک سٹیٹمنٹ لگانے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ کئی لوگوں کے ریفیوزل ایون کین پلس میں بھی آئے کہ جی آپ کی فائنینشل سٹیٹس نہیں اچھا ہے تو فائنینشل سٹیٹس شو کرنے کے لیے کہ آپ واقعی جو ہے وہ کینیڈا جا کے جو ہے وہ ٹائم لی واپس آ سکتے ہیں آپ کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ آپ جو ہے وہ ٹکٹ خرچ کر سکتے ہیں اگر آپال کٹ م Kraise تکاتے ہیں تو آپ نے بھی سارے کے سارے ڈاکومنٹ لگا کے ویزہ کریں آپ کے ویزہ لگنے کے چانسز 95% ہوں گے لیکن اگر آپ جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ نہیں لگاتے ہیں آپ فائنینشل یا اپنے بیزنس سے ڈاکومنٹ نہیں لگاتے ہیں تو اس میں ویزہ لگنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ اپنے سٹنبلیٹی بوری کرنی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ پورے بھی مانگا جائے گا آپ سے اور ایڈیشنل ڈاغومنٹس میں آپ نے ساری کی ساری جو ہے وہ چیزیں بھی لگانی ہوگی فارسی وغیرہ ہر چیز لگانی ہوگی وہ آپ کا کین بلس نہیں ہوگا تو کین بلس صرف یہ ہوگا کہ آپ نے یو ایسے کا جو ہے وہ ویزا اگر آپ کے بعد ہے اور ویلڈ ہے تو آپ نے جو ہے وہ اس کو شو کرنا ہے اسی کے اوپر ویزا اپلائے کرنا ہے اب اس کا جو پروسس ٹائن پاکستان میں چل رہا ہے کین بلس کا وہ اگر ہم کرنٹ سنیریوں کی بات کریں تو وہ تقریباً پندرہ سے بیس دن کا ہے پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر آپ کا ریزلٹ آ جاتا ہے اور موشٹری لوگوں کو جو ہے وہ پاسپورٹ سمیشن کی ریقویسٹ آ جاتی ہے اور ایک مہینے کا ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ نے جو ہے وہ پاسپورٹ سمیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ کی ریفیوزل آتی ہے وہ بھی پندرہ سے بیس دن میں آجاتی ہے لیکن وہ تمام لوگ جن کے کیسی زیادہ سے دو مہینے پہلے تین مہینے پہلے چار مہینے پانچ مہینے یا چھے مہینے پہلے سمیٹ ہوئے تھے اور ان کا ریزلٹ نہیں آیا تھا ان کے ابھی بھی ریزلٹ جو ہیں وہ ڈیلے میں ہیں آج سے اس سے ان کے ریزلٹ آ رہے ہیں لیکن جو نئی اپلیکیشن سمیٹ ہو رہی ہیں کین پلس کی اس کیا جو ریزلٹ ہے وہ میکسیمم دس سے بارہ دن پندرہ جن کے اندر اندر آ رہا ہے اور یہ بھی بڑی ایک خوشائند بات ہے ویزا ریشو بھی پاکستان میں کین پلس کی بہت اچھی چل رہی ہے لیکن ان لوگوں کے ساتھ اچھی چل رہی ہے جن لوگوں نے اپنی بینک سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ پروائیڈ کی ہوئی ہیں جن لوگوں نے بینک سٹیٹمنٹس میں پروائیڈ کی ہیں ان کی آہ ویزا ریشو جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے لگ کے ان کے بھی آ رہے ہیں لیکن وہ 50% کے حساب سے جو ہے وہ ویزا لگ کر آ رہے ہیں تو کین پلس میں آپ اپلائے کریں ویزا اور امریکہ اور کینیڈا کا اکٹھے وزٹ کریں آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا آپ اگر اکٹھے وزٹ نہیں کریں گے امریکہ کینیڈا آپ اتنی دور جا رہے ہیں اگر پاکستان سے جا رہے ہیں اور آپ نے کینیڈا آپ نے صرف خالی امریکہ جانے تو امریکہ کے ساتھ تو کینیڈا ہے تو آپ ایک ہی دفعہ میں ہوئے آپ نے ضرور ایک ہی دفعہ امریکہ جانے اور وہاں پہ اتنے سارے پیسے خرچ کر کے آپ نے جو ہے ہے ضروری نہیں ہے جب آپ نے ٹرائول کیا ہوا تو آپ کو can پلس میں بنیاد کیا جا سکتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے آپ کا نیا نیا ویزا لگ کر آیا ہے امریکہ کار اور آپ نے ٹرایول نہیں کیا ابھی امریکہ تو بھی اگر آپ ویزا اپلائے کریں گے آئی پروڈل کے اوپر کینیڈا کا تو آپ کا کین پلس ہی کنسیڈر ہوگا آپ کا کوئی اور کنسیڈر نہیں ہوگا اس لیے بے فکر ہوکہ اپلائے کر دینا ہے لیکن آپ نے statements اپنے business کے documents اپنے social ties کے documents اپنے economic ties کے documents اپنی travel history وہ ساری کی ساری اس کے اندر ضرور mention کرنی ہے اور ساتھ میں upload بھی کرنی ہے آپ اگر کوئی بھی چیز اس کے اندر miss کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ problem کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات چونکہ Canada جو ہے وہ 5 wise کا حصہ ہے UK US Canada Australia New Zealand یہ 5 countries جو ہیں وہ 5 wise aligns ہیں ان کی اور یہ آپس میں جو ہے وہ data share کر سکتے ہیں Canada جو ہے وہ last month data check کرتا ہے کہ آپ نے پہلے کبھی امریکہ UK Australia یا نیوزیلینڈ کا ویزا apply کیا ہے یا نہیں کیا اور اگر کیا ہے تو refuse تو نہیں ہوا آپ سے اگر application میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی پہلے کوئی refusal ہے اور آپ کی ہوئی بھی ہے تو آپ نے جھوٹ نہیں بولنا آپ نے yes کرنا ہے اگر آپ by any means اپنی refusal چھپا لیتے ہیں بتاتے نہیں ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ناکامی کا تو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن آپ کے اوپر پانچ سال کا بین لگ سکتا ہے وہ آپ کو یہ لکھے بھیجھتے ہیں کہ آپ نے تمام تر questions کے جو answer ہیں وہ آپ نے ان میں سے کوئی ایک ایسا answer آپ نے کیا جو truthful نہیں ہے یعنی کہ جو جس کے اندر problem ہے وہ نہیں ہے اس لیے آپ نے جو ہے وہ application میں میں خالی یہ نہیں کہتا کہ کینیڈا کی application میں سچ بولنا ہے آپ نے ویزا apply کرتے ہوئے دنیا کا کوئی بھی application ہے UK ہے US ہے Australia ہے نیوزیلینڈ ہے کینیڈا ہے شنجن ہے کوئی بھی country جو کہ آپ سے جو ہے وہ refusal کا پوچھ رہے ہیں آپ نے وہ تمام تر refusal mention کرنی ہے ابھی ہمارے recently ایک صاحب کا UK کا ویزا grant ہوا ہے جن کی آٹھ نوز of refusal تھی پہلے لیکن ہم نے ساری کی ساری mention کی تھی اور پھر بھی ان کا جو ہے وہ UK کا ویزا grant ہوا تو جتنی بھی countries merit پہ فیصلہ کرتی ہیں وہ لوگ وہ countries جو ہیں وہ آپ کو ویزا دے دیتی ہیں otherwise آپ جو ہے وہ اگر جھوٹ بولیں گے پکڑے جائیں گے آپ کے اوپر بین لگ جائے گا پھر آپ ساری زندگی ویزا apply کرتے بھی رہیں گے تو آپ کو ویزا نہیں ملے گا تو یہ تمام در معلومات تھی کینیڈا کے حوالے سے کین پلس کے حوالے سے اگر آپ کو مزید کوئی معلومات چاہیے ہو تو ہمارے دیئے کے نمبر پہ رابطہ کر سکتا جو کہ ڈسکرپشن میں ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ خدا حافظ